حاصل مجالس کرنا ہر کلمہ گوئے پیغمبر کے اوپر واجب ہے کتاب نور الابصور کتاب ہمارے سننگ بینوں کی اہل سننگ ہوئی کتاب ہے کتاب نور الابصور صفحہ نمبر 180 نبی حدیث کو دیکھ سکتے ہیں امام تقی علیہ السلام کو سلام کی حدیث نکل ہوئی ہے امام فرماتے ہیں من استغنا باللہ استغران ناس الہی جو شخص خدا پر بھروزہ رکھتا ہے ہمیشہ یاد رکھے گا کسی پر بھروزہ نہ کیے کسی سے توقع نہ لکھئے اگر توقع رکھنا ہے بھروزہ کرنا ہے کسی بھی کام سوئیے وہ ذات یزنی پر یہ لکھئے گا خداوند عالمین کی ذات سے امید لگائے رکھئے خداوند عالمین کی ذات سے اللہ لگائے رکھئے خداوند عالمین کے اوپر آپ توقع کیجئے اور بھروزہ کیجئے وہیں ذاتیں جو ہمیں ہر قدم بھمارے مدد کرتے ہیں اور ہمیں تک بنانے سے یہی ذات ہمیں بچاتی ہے امام فرماتے ہیں جو شخص خدا پر بھروزہ رکھتا ہے لوگ اپنی حاجتیں اس سے طالب کرتے ہیں مطلب لوگ ان کے پاس آتا ہے اپنی مشغوریوں کو بیان کرتے ہیں ہمارے معصومین جب سیرت دیکھیں گے ہمارے معصومین کوئی ایسا معصومی اقلی اثنہ نہیں تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا جناب سلیمان کی طرون کے بعد تخت و تاج تھا یا سرک و نچھی کسی کے بعد نہیں تھا اتنے مالدار نہیں تھے غریبوں والے زندگی گزارے ہمارے معصومین نے لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ معصومین کے دھر پر معصومین کے دھر پر ہمیشہ روک آنا جانا لگا رہتا تھا تھے غریب تھے فقیر ہم پڑھتے رہتے ہیں تاریخوں میں علماء سے سماعت کرتے رہتے ہیں معصوم ہمارے وہ تھے جو کبھی 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 ایسا ہوتا تھا کہ شمو کو کھانے کو روٹی نہیں کرتی تھی گرسنگی کے حالت میں دشنگی کی حالت میں صرف عبادت میں مصروف رہتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں عمرہ اور اہلیہ کے دھروں پر جاتے ہیں لوگ نظر نہیں آتے تھے لیکن ہمارے اہل بیت دھر پر دیکھتے تھے کہ لائنیں لگی رہتی پھر لوگ مامنے اہل بیت کے پاسی آتے تھے مطلب کیا ہے مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ ہمارے اہل بیت علیہ وسلم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور خدا پر بھروسہ جو بھی رکھتا ہے لوگ اسی سے رجوع کرتے ہیں ومن اتقاللہ حبہ الناس اور جو شخص بھی خدا سے درتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں خدا سے دریئے خدا سے تقوی اختیار کیجئے جب خوف خدا آپ کے اندر رہے گا یقین آپ تمام محرمات اور گناہوں سے دور رہیں گے اس کی وجہ سے اس تقوی کی بنا پر لوگ آپ کے در پر آئیں گے لوگ آپ سے رجوع کریں گے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے آپ ہم اور ابھی کئی سے تصور کر سکتے ہیں کئی سے سوچ سکتے ہیں ایک شخص جو خدا سے ہی محبت نہیں کرتا لوگ اس سے محبت کریں کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا کب یہ ذہب رکھے گا جو بندہ خدا کا نہیں ہو سکتا ایک انسان ہے یقین ہم جیسا بناہدار خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ نماز نہیں پڑتا دن میں تاہی جھوڑ بولتا ہے غیبت کرتا ہے چبل خوری کرتا ہے تومت سے گام لیتا ہو اور آپ اسے توقع رکھیں گے یہ ہماری بھولائی کرے گا اے بھئیے جب یہ خدا کا نہیں ہو سکتا تو آپ کا کہاں سے ہوگا اے بھئی خدا سے نہیں کر رہا ہے تو یہ آپ سے کیسے کر رہے گا لہٰذا یوں سمجھیں ایسے رہے جو خدا سے خاص نہیں کھاتے وہ آپ کو استعمال کر سکتے اپنے مطلب کے لئے کبھی آپ کی بھلائی کے لئے نہیں آئے گے اور ایک مقام پر امام انتقی علیہ صلوات و سلام امام انتقی علیہ صلوات و سلام مرماتے ہیں لہا تُعَاجِلُوا الْعَمْرَ قَبْل بُلوغِهِ فَتَنْدَمُوا وَلَا يَتُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَلَ فَتَقْسُتُوا قُلُوبُكُمْ وَرْحَمُوا ضُعَفَاءَكُمْ وَأَطْلُبُوا مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةِ بِالرَّحِمَةِ فِيهِمْ امام انتقی علیہ صلوات و سلام اماره السلام باہو کتاب الفصول المهمة کتاب کا نام ہے الفصول المحمد صفحہ نمبر 292 میں امام تقیل صلوات و سلام کی لغایت ناقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کام کا وقت نہ آیا ہو اس کو انجام نہ دو جس کا وقت ابھی آن نہیں پہنچا اس کے بارے میں سوچنا ہی گئے کار اس کام کا انجام نہ دو ورنہ شرمندہ ہو جاؤ گے مثلا آج ماہِ ذلقار ماہِ ذلیچہ کی پہلی تاریخ ہو گئی ایک مہینے بعد تکتے ہیں اور تیس دن بعد محرم کے ایام شروع ہوں گے اور ایام آزا شروع ہوں گے ہر حسینی کی آ سے ہی رہتے ہیں مانا ہی رہتے ہیں کہ میں ایام آزا ہے مجال حسینی میں شرکت کروں لیا تھا اگر کوئی یہ سوچے کہ میں ابھی صحیح بس محرم کی سب کچھ کروں نہیں ہو سکتا ہے تیاری الگ چیز ہے تیاری ایک الگ چیز ہے آپ یہ سمجھے کہ میں محرم کو ابھی سے مناقبت کروں گے نہیں ہو سکتا ہے لہذا بہت ساری کام ایسے جن کا وقت آننا پہنچا ہو اس کے بارے میں فکر کرنا ہے اس کا ان کو انجام دینا ایک خجالت کا سبب بن جاتا ہے لہذا امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمبی چوڑی آرز آئے آرزوں نہ کرو ہم جو سوچتے ہیں ہماری عقل اتنی سی ہے عمر اتنی سی ہے اور عرض وہیں ہماری اتنی لمبی ہیں ماشاءاللہ سے فرشتے ہستے ہماری آرزوں پر کتے وہ اس کی عمر کتنی قلی ہے اور یہ کتنی لمبی چوڑی آرزویں رکھتا ہے کتنا لمبا سوچ کے رکھا کہ میں مستقل میں یہ کروں گا کل یہ کروں گا لہذا دخصہ تھکتن کو دخصہ شکربار کو اسپسن کل جو ملے کل کے لئے شکر یہ ایک شکر آنے کے ساتھ آگے بڑھیا پھر آپ کی زندگی میں کامیابیں ملے گی آپ کی زندگی کامیاب ہے آج یہاں رہ کر محسن میں رہ کر خوندہ سماعت کرتے ہوئے آپ دو ایک ہفتے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کون سی شاپنگ کرنی ہے عیب کے لئے ابھی سے سوچیں گے فرشتے آپ کے اس سوچ پر ہستے ہیں نہ جانے کی ایک ہفتہ ابھی دس دن پر جو عید آنے والی ہے وہ عید ہمارے نصیب میں لکھی ہوئے یعنی کہ میں نہیں پتا لہذا امام علیہ السلام فرماتے کا مقام پر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اپنے قصاوات یہ جو عالم بھی رمضی آرزویں ہم لگاتے ہیں کہ ہم نمبر جو سوچ اس ہوتا چاہے فرماتے ہیں قصاوات قلب کا سبب بنتا ہے قصاوات قلب سے بچیے یہ حضرت اس کے بعد امام علیہ السلام جو خواہ جو ہے جو کہنا چاہتا تھا امام فرماتے ہیں ورحموا ضعفائتم وَأَطْلُبُوا مِنَ اللَّهِ امام علیہ السلام فرماتے ہیں احمد خدا کے طلبگار رہو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کمزورو کے سہارا بنیے کمزورو پر رحم کیجئے آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان میں اپنی بات کرتے ہیں دوسری بات ہی نہیں کریں گے ہم مسلمان دیکھتے ہیں اگر کوئی بڑے لیول پر پہنچ جاتا ہے بڑے سٹیپ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی آج یہ رتمنہ یہ رہتی کہ میں اس ضعیف کو اور کمزور کروں ہونا یہ چاہیے تک کہ میں آج بڑی منظرات پر پہنچ جاتا ہوں سامنے والے ضعیف اور کمزور آدمی کو اپنے ساتھ لے کر چلوں نہیں اگر ساتھ لے کر چلوں تو کہیں وہ ہمارے مقابل میں نہ جلے والے برابر نہ ہو جائے ہمارا نام چھوٹا نہ ہو جائے لہذا اس نام کی بنیاد پر ہم ان کو اس طریقے سے اگنور کر دیتے ہیں نہ خدا کی رضایت کو دیکھتے ہیں نہ خدا کی ناراضی کو دیکھتے ہیں صرف اپنی من کی سنتے ہیں اور من کی کرتے ہیں لہذا ایسے لوگوں کو خجالت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر چاہتے گی خدا کی رحمت کے سائے میں شامل ہو جائے تو ضعیفوں پر کمزوروں پر رحم کرنا شروع کر دو عدیزاد گرامی یقین ایک اور مقام پر امام محمد تقی علیہ صلوات و سلام خرماتے ہیں من استحسن قبیحا امام علیہ صلوات و سلام اسی کتاب نور العبصور صفحہ نمبر ایک سو اسی ہمارے اہل سنت باہرین کتاب ہے اس حدیث میں امام فرماتے ہیں من استحسن قبیحا کان شریکن فی جو برے فیل کو اچھا سمجھتا ہے وہ اس فیل میں شریک شریک ہے برابر جو برے فیل کو اچھا سمجھتا ہے اسی تعریف کرتا ہے وہ اس برے فیل میں برابر کا شریک ہے مطلب کیا میننگی اسی میلنگی ہو گئے کہ جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی غلط کر رہا میں پتا ہے غلط کر رہا ہے اس کے بعد میں ہم اس غلط کا دیکھیں وہاں آئی کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہے تو اس غلط کرنے والے تو وہیں پر روکا جیسے دیکھیں امور بالمعروف نہیں ادھونکر جو ہمارے فرائدین میں سے یہ صرف ایک دو کے بننے سب کے اوپر واجب ہے آپ کو لگے کہ سامنے میرا بھائی غلط کر اس کو روکنا ہم سب کے اوپر فرد ہے جو بھی ناظر جو بھی دیکھنے والا ہے لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو پورے فعل کو اچھا سمجھتا ہے وہ اس فعل میں شریک ہے یعنی مثلا اپنی مثال دیتے ہیں شادی بیان میں شادی بیان میں جوانوں سنتے رہی ہے شادی بیان آج کے معلوم دیکھتے ہیں وہ ایک ہی شکتوں ملتی کیا ہوتا ہے خوشی مکہ مکہ میں تھوڑا سا کمر ہیرانے دیجئے اس سے کیا ہوگا اور دو چار بزرگ ڈاکتے ہیں مولانا آج اگر موقع دیئے باہر ہی مشکل سے ایک شادی ملی تھوڑا سا گاہ دے ناجدے دیجئے باہر ہی شادی نہ ہوتی رہی ہے سال زندگی میں ایک بر ہوتی ہے مطلب کیا ہوا جوانوں نے خواہش کی بزرگوں نے اس کی تارید کی لہٰذا ایک سامنا نے مجبور کر دیا مطلب کیا ہوا خود گانا گانے والا دانس کرنے والا تو گناہ دار ہے ہی اس کے ساتھ یہ سپورٹ کرنے والے کی جو سفارش کرنا ایک ہی گرمتوش گاردی کی بات ہے ایک رات کی بات زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے تو لہٰذا جو بار بس سفارش کرنے آتے ہیں وہ بھی اس برے فیل میں برابر کے شریف ہیں جو شد جس جو شد گانا گاتا ہے اور گانا گانے والیوں تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا گایا تو تمہیں کیا سر لگائی ماشاءاللہ سے اور یہ سر کی جو تعریف کرتے ہیں یقین اس سر والوں کے سننے کی ضرورت ہے اس نے جو سر لگا کر لوگوں سے وہواہی لیلی تھی وہواہی جمع کی تھی آپ اس سر والے کی تعریف کر کے اپنے نے گناہوں کا بہت شما کر دیا ہے لہٰذا ایسی چیزوں سے جو بھی کرتا ہے اس میں شریک ہے لہذا جو بھی پورا فعل کنجام دیتا ہے اسے روکنے کی کوشش کیجئے روکنے کی کوشش کی جہاں ہمیں شادی پیا ہو یا دیگر مقامات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ ہم اسلام کے دائرے سے اگر ہم نکل جاتے ہیں تجاوز کر جاتے ہیں ان تمام چیزوں پر ہمیں لوگوں کو روکنے کی ضرورت ہے اور ایک مقام پر امام علیہ السلام اور اس سلامフرماتے ہیں امام علیہ السلام کتاب ہمارے سنح اللہ اینン ہمارے سنت براہ آی ایسی دیکھ ستے کے آیا ہمارے سنت براہ آی ایسی بالکتاب امام علیہ السلام کے معناہ کے حدیث موجود ہے یا نہیں ہے ہم حجود کر سکتے میں نے کتاب ہوا لے دیا کتاب الفصول المحمد مصطفیٰ پر برپور نائم ون میں امام تقیل علیہ السلام کی روایت راوی بیان کرتے ہو گیتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا العامل بالظلم والمعین علیہ والراضی شرکا سنڈے رہی امام کی چانے والوں صرف دعوے دار رہی اور تقیل علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار ہونا سے کافی نہیں ہوتا امام کے فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے امام نے جس چیز ہمیں روکا روکنے کی ضرورت ہے اپنے نفس کو اور امام نے جو انجام دینے کی ہمیں سفارش کیے اس پر انجام دینے کی ضرورت ہے امام فرماتے ہیں العامل بالظلم والمعین علیہ ظلم کرنے والا انسان اور ظلم کرنے والے کا ساتھ دینے والا انسان ایک آدم اس خود ظلم کرتا ہے دوسرے وہ ظلم کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے والراضی تیسرا انسان ہوئے جو ظلم کرنے والے ساتھ دینے والا اس پر خوش رہتا ہے مجھا آیا ماردیا بھائیو خوش رہتا ہے اسی پپڑے میں خوش رہتا ہے راضی رہتا ہے اس کے ظلم کے پر ٹھیک بس اتنا ظلیمہ وہ ظلیمہ اس کی بس اتنا کہنے کا پاس جو بھی اس پر راضی ہو جاتے اپنے منمن میں امام علیہ السلوات و سلام خرماتے ہوئے شروع یہ تینوں کیا ہے شروع کا بھی اس کو ظلم کا ظلم کا اس کو بناہ ملے گا اور ظلم پر ساتھ دینے والے کو ظلم کرنے کا اقام ملے گا اور ظلم پر راضی ہونے والے کو بھی ظلم کرنے والے کا اقام ملے گا بہذا ایزار میں مانس مجمع آگئی جو لوگ پین مارتے ہیں پین نتیزی تیسی میں میرے برس پر ایلے بار شیپی دعوت ہے شیپی دعوت تھا تو اون تھی آنی لکھے آپ لکھنے والا لانگج میں تاصلہ کی جئے گا جو لوگ شیپی دعوت کرتے ہیں جو لوگ پین مارتے ہیں لوگوں کو اکساتے ہیں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں ایسے لوگ خوش کے ناخوں لے لیں یوں سمجھ گی جئے گا مجھ جیسے حلقہ انسان یقیناً وہ درب نہیں کرتا ہے شعور نہیں رکھتا بے اقل انسان ہے لیکن ایک آنی اس کو پین مار اس طریقے سے تیار کر دیتا ہے وہ کسی کے پر ظلم اور زیادتی کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اب یہ بندہ جا کر کسی پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اس میں برابر کے آپ بھی شریک ہیں اس کو آپ نے تیار کیا ہے آمادہ کیا ہے اکثر ہی ہوتا ہے جو بڑا بڑے سمارٹ سمجھ دیں سمارٹ سمجھ دیں وہ خود نہیں کرتے ہیں کبھی آدھ رکھے گا سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں جو لوگ کندے ہوتے ہیں سامنے کبھی نہیں آتے ہیں سامنے کون آتا ہے سامنے وہیں انسان آتا ہے فستہ بیچارہ سامنے والا اور پوری پلانیگن کی نہیں رہتی ہے پلانیگن کے دوسروں میں جو پشت پر پشت میں ہیں پردے کے پیچھے ہیں پردے کے سامنے جو آرہ بیچارہ سامنے دکھنے کے لئے اصل پلانیگ پیچھے ہیں تو میں جو پردے کے پیچھے رہتے ہیں ان کو امام کا قول بین کرنا چاہتا ہوں آپ خوشنہ ہو جائیے گا سامنے آکر بیان تو یہ دیا ہے لوگ تو اس پر تھوکیں گے یقین ہم لوگ اس سامنے آنے والے پر تھوکیں گے لیکن ہمارے معصومین اس پردے کے پیچھے والوں پر تھوکیں گے اس لئے کی پلانیگ آپ کی ہے امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ظلم کرنے والا ظلم کا ساتھ دینے والا اور ظلم پر خوش ہونے والا تینوں اس برابر کے ظلم گناہ میں شریک ہیں لہذا ایسے گناہوں سے بچیے ایسے گناہوں سے اجتناب کیجئے اگر یہ اجتناب نہ کیے خدا نہ خادر درد نہ ہونے کی بناہ پر یا عرد نہ ہونے کی بناہ پر یا معارفہ ہونے کی بناہ پر یا بعشوری کی بناہ پر درد نہ ہونے کی بناہ پر ہم گناہوں کے دھندہ میں پس جاتے ہیں لہذا اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک رکھئے یہ ہمارے امام کی اقوال ہیں ایسے آپ پر دوست سننے کے لئے محسوس ہونے لئے تو بندوز کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ صرف فرامین پر آمن کرنے کی ضرورت ہے جو بھی فرامین محسوس ہونے اور آمن کرتا ہے یقیناً وہی امام علیہ السلام محسوس ہونے کا صحیح حقیقی فور ہوتا ہے حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے جو صرف نام کا تو امام کو جانتا ہے اقوال تو کسی کو نہیں رانتا ہے سمجھ لیے گا وہ صرف نام کا مسلمان کام کا مسلمان نہیں ہے اس لئے تو محسوس ہونے نے فرمایا کہ ہمارے لئے قابل الزیند اور قابل احتخار بنو قابل مضمت اور قابل ملامتن بنو لہٰہ ہماری واغ عو deep his حق نہیں چاہمے ہونا چاہیے ہماری واغ عو deep his اب بلند ہونا چاہیے امام سوحد علیہ السلام اکسی امام میرے چاہنے والوں نے付فرمایا اگر ایک شہر میں ہزار لوگ رہتے ہوں وہاں پر میرا ایک شیعہ گھر رہے ایک شیعہ رہتا ہے ہزار گھر میں ایک شیعہ گھر رہتا ہے امام فرماتے ہیں میرا حقیت چاہنے والا وہ ہے جو ان ہزار گھر والوں کے لئے عصوہ حسنہ کہلائے لوگ اس کی مثال دے در ان کی طرح ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے ان کے افراد خانہ کی طرح ہمارے افراد خانہ ہونا چاہیے ان کی بیٹروں کی طرح ہمارا فردہ ہونا چاہیے ان کے گھر کا دستر ہمارے دسترین سے ہونا چاہیے ان کے گھر کی طرح صفائی ہونی چاہیے ان کا اخلاف ہمارے اندر ہونا چاہیے اگر وہ ہزار گھر میں سے ایک شیعہ ہے اس کو اپنا روڑ ماہ عدل سمجھیں اپنے جسوے خسنہ سمجھیں تو سمجھ دیئے شیعہ امام بحاقی کی شیعہ ہے اگر اس کو دیکھ لوگ کلومیٹر رو بھاگ جائیں تو سمجھ دیجئے گا اسے شیعوں کی امام کو ضرورت نہیں ہے لہٰذا امام کے ضرورت من شیعہ بن جائیے پیغمبر کے ضرورت من مسلمان بن جائیے اس لئے ہم تاریخ دیتے ہیں آپ امام زمان علیہ السلام کے جانے والے ہیں ہم اماموں کے حادث پڑھتے ہیں حادثوں میں ملتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو اگر تین سو تیرہ اصحاب میرے تو ہم ابھی تشریف لائیں گے تین سو تیرہ لیکن تاجر کی بات یہ کہ آج کو ورل میں نظر کریں گے شعایت جو شرائط امام علیہ السلام بتائم ہیں علامات امام زمان علیہ السلام کے خورت کے علامات بہتوں ہوں تین سو تیرہ شایط ہے تو آج تین سو تیرہ ادنے ساموں میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی جو امام جیسا شیعہ چاہتے ہیں وہ ایسے شیعوں کا وجود دنیا میں نہیں ہے لہٰذا جو امام چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ایسا ہو پیغمبر چاہتے ہیں کہ میرا کرمہ وہ مسلمان ایسا ہو ایسے مسلمان بن جائے ایسے شیعہ بن جائے اور تاکہ آپ کی ویسے ہمارا احل بیت کا نام بلند ہونا چاہیے جب آپ کی ویسے احل بیت کا نام بلند ہوگا تو ایمان کی دعاوں میں احل بیت کی دعاوں میں آپ شریک ہوں گے اور یقینا ایمان کی دعاوں میں جواب شریک ہوں گے تو خدا کو دنیا میں دن دونی رات چگونی طرفی عطا کرے گا تو آدمی اللہ خدا ہے ہم سب کو فرح ملے علیہ بیت فرح ملے کرنے کی توفیق عطا فرح اللہ علیہ وسلم کے بطہ و راکھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرح خدا حاضر مجھو بھی حاجات رکھتے ہیں مجھو بھی حاجات رکھتے ہیں